دوستو شیر کے انکہ دیار میں مانی کی بنتکاری ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہوتی یہ وہی کر سکتا ہے جس نے اس دشت کی سیاہی کی ہو آئیے دوستو دلاور علی آزر کے اس شیر کے ساتھ کہ اسے کسی سے محبت نہ تھی مگر اس نے گلاب توڑ کے دنیا کو شک میں ڈال دیا میں دعوت سخن دے رہا ہوں ہمارے عہد کی ایک بہت بھی محتبر آواز جناب مدن مہندانش صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب مدن مہندانش سنے حضرات بلا تمہید آپ سب تمام حضرات کی نظر ایک مطلع اور دوشیر سے شروعات کرنا چاہتا ہوں سفر کا سنے کی ہمشک والے ہیں دیکھو ہمیں نظیر ہیں ہم ہمشک والے ہیں دیکھو ہمیں نظیر ہیں ہم ہم غریب ہوتے ہوئے دور میں امیر ہیں ہم کیا بات ہے کیا کہنا ہے غریب ہوتے ہوئے دور میں امیر ہیں ہم اور یہ شیر پطورے خاص رہنا چاہتا ہوں بہت اچھے کامٹی والو جی غریب ہوتے ہوئے دور میں امیر ہیں ہم غریب ہوتے ہوئے دور میں امیر ہیں ہم ہمشک والے ہیں دیکھو ہمیں نظیر ہیں ہم غریب ہوتے ہوئے دور میں امیر ہیں ہم اور یہ شیر خاص طور سے سن لے کی ہمیں پتا ہے کہ مسروف ہو بہت پھر بھی ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ مسروف ہو بہت پھر بھی ہماری دستکیں سنتے رہو ضمیر ہیں ہم کیا بات ہے سر کیا کہنا ہے سر ووو ہمیں پتا ہے کہ مسروف ہو بہت پھر بھی ہماری دستکیں سنتے رہو ضمیر ہیں ہم آپ سن نہیں رہے تو بھلی کتنا اچھا شیر کوئی پڑھتے کیا آپ کچھ فرق نہیں پڑھنا ہے ہمیں پتا ہے کہ مصروف ہو بہت پھر بھی ہماری دستکیں سنتے رہو ضمیر ہیں ہم ضمیر ہیں ہم اس اندھی دور میں اس اندھی دور میں آگے نکلنے کی خاطر اس اندھی دور میں آگے نکلنے کی خاطر جسے مٹایا تھا تم نے وہی لکیر ہے ہم کیا کہنی اس اندھی دور میں آگے نکلنے کی خاطر جسے مٹایا تھا تم نے وہی لکیر ہیں ہم وہی لکیر ہیں ہم نفرتوں سے لڑو پیار کرتے رہو یہ بہت معمولی مصرا ہے لیکن دیکھیں اگر سانی مصرا لگ گیا ہو تو اپن سخن فہمی کی داد میں چاہتا ہوں سنیے گا کہ نفرتوں سے لڑو پیار کرتے رہو نفرتوں سے لڑو پیار کرتے رہو اپنے ہونے کا اظہار کرتے رہو کیا بات ہے اپنے ہونے کا اظہار کرتے رہو اپنے ہونے کا اظہار کرتے رہو اتنے اچھے بنوگے تو مر جاؤگی اتنے اچھے بنوگے تو مر جاؤگی اتنے اچھے بنوگے تو مر جاؤگے تھوڑے دشمن بھی تیار کرتے رہو اتنے اچھے بنوگے تو مر جاؤگے تھوڑے دشمن بھی تیار کرتے رہو درد سینے میں چھپائے رکھا سنو میری جان ابھی بہت موڈ میں سن رہا تھے تھوڑا ہمیں بھی سن لو درد سینہ میں چھپائے رکھا درد سینہ میں چھپائے رکھا ہم نے ماحول بنائے رکھا ہم نے ماحول بنائے رکھا شیریہ سننا کی موت آئی تھی کئی دن پہلے موت آئی تھی کئی دن پہلے اسکو پاتوں میں لگائے رکھا موت آئی تھی کئی دن پہلے اس کو باتوں میں لگائے رکھا تھے بھٹکنے کے بہت اندیشے تھے بھٹکنے کے بہت اندیشے عشق نے ہم کو بچائے رکھا عشق نے ہم کو بچائے رکھا عشق نے ہم کو بچائے رکھا میرے پسند کے دو شیر سنیں اس کے بعد آخر میں غزل اور سناتا ہوں اور کیا آخر تجھے زندگانی چاہیے اور کیا آخر تجھے زندگانی چاہیے آرزو کا لاک کی تھی آج پانی چاہیے آرزو کا لاک کی تھی آج پانی چاہیے اور کامٹی شیر سن کے بتانا پوری دنیا میں جہاں جہاں غیر برابری ہے اسے خلاف ایک شاعر کی آواز اگر لگے کہ میں نے بات کہہ دیئے تو اپنی دعاوں دینا کہ آرزو کا لاک کی تھی آج پانی چاہیے آپ سب بھی شرکت کریں آرزو کا لاک کی تھی آج پانی چاہیے یہ کہاں کی ریت ہے جاگے کوئی سوئے کوئی کیا بات یہ کہاں کی ریت ہے جاگے کوئی سوئے کوئی رات سب کی ہے تو سب کو نیند آنی چاہیے زندہ بات اور کیا آخر تجھے زندگانی چاہیے آرزو کا لاک کی تھی آج پانی چاہیے یہ کہاں کی ریت ہے جاگے کوئی سوئے کوئی رات سب کی ہے تو سب کو نیند آنی چاہیے رات سب کی ہے تو سب کو نیند آنی چاہیے کیوں ضروری ہے کسی کے پیچھے پیچھے ہم چلیں کیوں ضروری ہے کیوں ضروری ہے کسی کے پیچھے پیچھے ہم چلیں جب سفر اپنا ہے تو اپنی روانی چاہیے کیا بات جب سفر اپنا ہے جب سفر اپنا ہے جب سفر اپنا ہے تو اپنی روانی چاہیے دھرد سینے میں ہم اپنے دکھ کو گانے لگ گئے ہیں سنو یار مطلب کیا اچھی غزل ہے دوستو ایک بار جوڑ دار تاجیوں سے استقبال کریں مدن مہندانی صاحب کا اور جو غزل کا مطلب وہ سنا رہے ہیں اس کو دھیان سے سنیں ہم اپنے دکھ کو گانے لگ گئے ہیں یار اس زندگی میں یہ مقام یوں ہی حاصل نہیں ہوتا سننا یار ہم اپنے دکھ کو گانے لگ گئے ہیں مگر اس میں زمانے لگ گئے ہیں مگر اس میں زمانے لگ گئے ہیں بہت شکریہ مگر اس میں زمانے لگ گئے ہیں مگر اس میں زمانے لگ گئے ہیں کسی کی تربیت کا ہے کرشما کسی کی تربیت کا ہے بہت محبت آپ کی بہت محبت ہم اپنے دکھ کو گانے لگ گئے ہیں مگر اس میں زمانے لگ گئے ہیں کسی کی تربیت کا ہے کرشما کسی کی تربیت کا ہے کرشما یاسو مسکرانے لگ گئے ہیں واپ 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 کیا کہنا ہے سر زندہ بات بہت خوب ہے سر کیا بات ہے بہت شکران بہت شکران بہت شکران کسی کی تربیت کا ہے نتیجہ ہم اپنے دکھ کو گانے لگ گئے ہیں کیا بات ہے مگر اس میں زمانے لگ گئے ہیں مگر اس میں زمانے لگ گئے ہیں کسی کی تربیت کا ہے کرشما یہ آسو مسکرانے لگ گئے ہیں یہ ممکن ہے کسی دن تم بھی آؤ سننا یار ازل کشری یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے کسی دن تم بھی آؤ پرندے آنے جانے لگ گئے ہیں کیا بات ممکن ہے ہم اپنے دکھ کو گانے لگ گئے ہیں مگر اس میں زمانے لگ گئے ہیں مگر اس میں زمانے لگ گئے ہیں یہ ممکن ہے کسی دن تم بھی آؤ یہ ممکن ہے کسی دن تم بھی آؤ پرندے آنے جانے لگ گئے ہیں کہانی رخ بدلنا چاہتی ہے نئے کردار آنے لگ گئے ہیں جنہیں ہم منزلوں تک لے کے آئے آپ سب کی زندگی کا شیر کہ جنہیں ہم منزلوں تک لے کے آئے وہی رستہ بتانے لگ گئے ہیں کیا بات ہے کیا کہنا ہے سر چند شیر اور سنا دیں آپ کی مدن سر چند شیر سر دو چار شیر اور سر زور دار تعلیم ہے مدن مہنداری صاحب کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت 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 شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت خوبشورت مشاہرہ جنابہ جی عابد تاجیس صاحب کا بہت شکریہ حاجی مونو بھائی کا بہت شکریہ اس خوبشورت مشاہرہ کا حصہ بنانے کے لیے بہت شکریہ آ جائے حضرت ہم اپنے دکھ کو گھانے لگ گئے ہیں مگر اس میں زمانے لگ گئے ہیں کسی کی تربیت کا ہے کرشما یاسو مسکرانے لگ گئے ہیں یاسو مسکرانے لگ گئے ہیں یہ ممکن ہے 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 پرندھے آنے جانے لگ گئے ہیں جنہیں ہم منزلوں تک لے کے آئے وہی رستہ بتانے لگ گئے ہیں شرافت شرافت رنگ دکھلاتی ہے دانیش شرافت شرافت رنگ دکھلاتی ہے دانیش کئی دشمن ٹھکانے لگ گئے ہیں کیا باپ باپ کیا اچھے شئے سنا رہے ہیں سر باپ باپ بہت امدہ شرافت رنگ دکھلاتی ہے دانیش کئی دشمن ٹھکانے لگ گئے ہیں کئی دشمن ٹھکانے لگ گئے ہیں سنیں کہ مسئلہ تو عشق کا ہے زندگانی کا نہیں مسئلہ تو عشق کا ہے زندگانی کا نہیں مسئلہ تو عشق کا ہے زندگانی کا نہیں یوں سمجھئے پیاس کا شکوا ہے پانی کا نہیں یوں سمجھئے پیاس کا شکوا ہے پانی کا نہیں یوں سمجھئے پیاس کا شکوا ہے پانی کا نہیں اور شیر بھی سنیں بہت مجھے عزیز ہے شیر سنیں یوں سمجھئے پیاس کا شکوا ہے پانی کا نہیں کیا ستم ہے وقت کا اس دور کا ہر آدمی ہے تو ایک کردار پر اپنی کہانی کا نہیں ہے تو ایک کردار ہے تو ایک کردار پر اپنی کہانی کا نہیں اور آپ سب کشیر سناتا ہوں کہ انسنا کرنے سے پہلے سوچ لو تم ایک بار آپ کی آواز بن رہا ہوں انسنا کرنے سے پہلے انسنا کرنے سے پہلے سوچ لو تم ایک بار خامشی کا شور ہے یہ بے زبانی کا نہیں خامشی کا شور ہے یہ بے زبانی کا نہیں بہت شکریہ بے زبانی کا نہیں سنے کی رنگ دنیا کتنا گہرا ہو گیا آدمی کا رنگ پھیکا ہو گیا آدمی کا رنگ پھیکا ہو گیا سنے کہ رات کیا ہوتی ہے ہم سے پوچھئے رات کیا ہوتی ہے ہم سے پوچھئے آپ تو سوئے سویرہ ہو گیا با 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 کیا بات ہے بہت شکریہ رات کیا ہوتی ہے ہم سے پوچھئے رات کیا ہوتی ہے ہم سے پوچھئے آپ تو سوئے سویرہ ہو گیا آج خود کو پیچنے نکھلیتے ہم آج ہی بازار مندہ ہو گیا با با با